عبداللہ بن حسین بن علی بن نبی طالب یا عبداللہ الرزی امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار اور کمسن فرزند تھے جو علی اسکر کے نام سے مشہور تھے اور وہ کربلا میں حرملا بن قاہل الاسدی کے تیر سے شہید ہوئے اہل تشہی کی عقیدے کے مطابق علی اسکر علیہ السلام کو کمسنی کے باوجود خداوند عالم کے نزدیک خاص مقام حاصل ہے آپ کا لقب علی اسکر ہے اور آپ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے اور آپ دس محرم ایک سیٹھ ہجری کو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے آپ کی والدہ کا نام روباب ہے اور والد کا نام امام حسین علیہ السلام ہے عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں اور آپ کی مادر گرامی امروہ الکیس کی بیٹی روباب سلام علیہ لیاں ہیں عبداللہ بن حسین علیہ السلام کی بلادت کی تاریخ مہین نہیں ہے لیکن اکثر منابع کے مطابق آپ کو کربلا میں شہادت کے وقت شیر خوار کہا گیا ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے قدیمی منابع کے مطابق اس بچے کا نام عبداللہ ہے لیکن اہل تشیع کے مورک منابع کے مطابق آپ علی اسگر کے نام سے مشہور ہیں مقتل الحسین اختب خوارزم اور مناقب آل ابی طالب علیہ السلام اپنے شہر آشوب میں امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار فرزند کو علی کے نام سے یاد کیا ہے انہی منابع کی پیروی کرتے ہوئے اب تک اس بچے کو علی اسکر کہا جاتا ہے اور غالباً امام سجاد علیہ السلام کو علی عصد کا لکب دیا گیا ہے ان منابع میں امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند کا نام ذکر کیا گیا ہے لیکن آپ کی شہادت کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی گئی مقدم اور مؤخر منابع میں امام حسین علیہ السلام کے ان فرزندان کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے جن کا نام علی ہے امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کے ناموں کے متعلق کلینی کی روایت کے مطابق جب مروان نے امام حسین علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ اپنے دو فرزندوں کا نام علی کیوں رکھا ہے تو امام نے فرمایا کہ اگر میرے سو فرزند بھی ہوتے تو ان میں سے سب کا نام علی ہی رکھتا تاریخی کتب میں علی اسکر علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں جیسا کہ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے فرزند قاسم کے لاشا کو دوسرے شہدہ کے ساتھ رکھا اور خیمہ کے آگے بیٹھ گئے اور علی اسکر کو آپ کے پاس لیا گیا اور امام نے علی اسکر کو آغوش میں لیا اسی وقت بنی اسکر کے ایک مرد نے ایک تیر علی اسکر کی طرف چلایا اور آپ کو شہید کر دیا امام حسین علیہ السلام نے علی اسکر کے گلے کے نیچے ہاتھ رکھا جب ہاتھ خون سے بھر گیا تو آپ نے خون کو زمین پر گرایا اور فرمایا خدایا اگر آسمان سے ہمیں غیبی مدد نہ فرمائی تو اسے اس چیز میں قرار دے جس میں ہماری بہتری ہے ظالموں سے ہمارا انتقام لے پھر علی اسکر کو اٹھایا اور دوسرے شہدہ کے ساتھ لیٹا دیا ایک اور کول کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت یعنی تمام آوان و انسار کی شہادت کے بعد اس سے پہلے کہ خود میدان کی جانم روانہ ہوتے ودا کے لیے خیمے میں آئے اور اپنے گھر والوں سے ودا کرنے کے بعد جب عبداللہ یعنی علی اسکر علیہ السلام کو آغوش میں لے کر انہیں چوم رہے تھے کہ اچانک بنی اسکر کے ایک شخص نے تیر چلایا اور علی اسکر کو شہید کر دیا اسکر علیہ السلام بن قاہل الاسدی لکھا گیا ہے کچھ افراد کے مطابق زہنے بچے کو لے کر بائی کے پاس آئیں اور فرمایا کہ لشکر سے اس بچے کے لیے پانی طلب کریں اور امام بچے کو لے کر لشکر کی سامنے گئے اور فرمایا اے لشکر شام تم نے میرے اہلِ بیت اور پیروکاروں کو شہید کر دیا آپ صرف یہ بچہ رہ گیا ہے چوپیاس کے وجہ سے بلک رہا ہے اس کو پانی کا ایک قطرہ دے دیں جب امام حسین علیہ السلام لشکر سے مخاطب تھے اسی وقت ایک مرد نے بچے کی جانب تیر پھینکا اور شہید کر دیا ابن جوزی نے حشام بن محمد القلبی اس روایت نکل کی ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے بچے کی طرف دیکھا جو کہ پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا بچے کو ہاتھوں میں لیا اور فرمایا اے قوم اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو اس وقت اہلِ کوفہ کے لشکر میں سے ایک مرد نے بچے کے گلے میں تیر مارا اور شہید کر دیا اس وقت امام حسین علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا ترجمہ پورت دگارہ تو خود ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر جنہوں نے ہمیں دعوت دے کر بولایا تاکہ ہماری مدد کریں لیکن اب ہمیں قتل کر رہے ہیں پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کے گلے پر ہاتھ رکھا اور آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا اور اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا اس کے لئے آسان کرتی ہے وہ یہ ہے قیام اللہ تعالیٰ کے محقصیر ہیں امام باقیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خون سے ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں پلٹا امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کی بے جان جسم کو لے کر خیمے کی جانب گئے اور پھر اسے دفن کرنے کے بعد خود میدان کی جانب روانہ ہوئے بہت سکول کے مطابق امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کی شہادت کے بعد فرمایا خدایہ اس بچے کی شہادت تیرے نزدیک سالے کی سباری کو مارنے سے کم نہیں خدایہ اگر آج فتح اور نصرد ہمارے مقدر میں نہیں تو اسے کس دن کے لئے قرار دے جو ہمارے لئے بہتر ہے کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تلوار سے زمین کو کھودا اور چھوٹی سی قبر بنائی جس میں اس بچے کو دفن گر دیا لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کو خون بھاری حالت میں خیمے کی جانب لائے اور حضرت زینر اسلام علیہ کے سپورٹ کر دیا اور بعض نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کا جنازہ لے کر آئے اور دوسرے شہدہ کے ساتھ رکھ دیا بعض منحبہ میں بنی عصد کو حضرت علیہ السلام کا قاتل کہا گیا ہے لیکن کسی کا نام ذکر نہیں ہوا جبکہ بعض نے حرملہ بن قاہل الاسدی کا نام ذکر کیا ہے زیارت الشہدہ میں بھی حرملہ کا نام آیا ہے اور اس پر لانت کی گئی ہے بعض میں ہانی بن سبیت اور حضرمی کا نام بھی ذکر ہوا ہے